جی ناظرین اسلام علیکم ہم سری یوٹیوب چینل کے پروگرام سورہ تعالیٰ میں آپ کو خوش حمدید آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے صوبہ سنگھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد کے سورہ تعالیٰ کا جائزہ لیں گے کل ہیدر آباد مینسپل کارپوریشن نے شہر کے لیے بجیٹ مندور کیے وہ اربوں روپے میں پانچ ارب پینسٹھ کروڑ روپے کی بجیٹ انہوں نے مندور کیے جو مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ہیدر آباد شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی صفائی کے لیے اس کی بیوٹی فکیشن کے لیے اس کے لیے وہ کام کرے گی جو تفریح مقامات ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کرے گی اللہ سے دعا ہے دعا ہے اور امید ہے کہ اس وقت کے جو ہمارے ہیں میئر کاشف شورو صاحب جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ پیسے ہم بغیر کسی سیاسی تفریق کے پورے شہر میں خرچ کریں گے کیونکہ آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ ہیدر آباد میں پیپلز پارٹی کے صرف دو ایم پی ہیں اور تین ایم پی اے ایم کے ایک ایم پی اے پیٹی آئے کا ہے تو دائرہ حکومت تو پیپلز پارٹی کیے تھے اس حساب سے تو صرف دو ایم پی اے ان کے ہیں لیکن کاشف شورو صاحب جن کا خود تعلق پیپلز پارٹی سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے یہ اچھی بات ہے اس کو ہم اس کی آج یہاں کرتے ہیں کل جو بجٹ پاس ہوا اس میں صرف گالم گلوچ نہیں ہوئی بلکہ بات بڑھ کے ہاتھ ہپائی تک پہنچ گئی یہ آپ کو پتائے گا ہمارے پورے پاکستان کے ایوانوں میں اب یہ پوزیشن ہے کہ بات کرنے کی تمیز اخلاقیات برداشتی ہے تو کہیں گم ہو گئی ہے ہم بات کر رہے ہیں ادراباد کی ادراباد آب ہوا کے لحاظ سے اس کی جو سوائل ہے اس کے لحاظ سے وہاں بے جو پلانڈیشن تھی یعنی کہ جو درخت لگے ہوئے تھے آپ سب کو پتا ہوگا لیکن اگر کوئی پاکستان کے دوسرے لائکوں سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتا دیں کہ ایک سڑک ہے جس کا نام تھنڈی سڑک رکھا گیا تھنڈی سڑک کہیں اور کہیں نہیں ملے گیا آپ کو کیونکہ گرمیوں کی تپتی دوپر میں بھی اگر کوئی بندہ اس کے نیچے سے گزرے گا تو اس کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا اس میں اتنے درخت لگے ہوئے تھے بہت عرصے پہلے بیفور پارٹیشن اور وہ درخت وہ کتن تناور درخت بڑھ کے آپس میں مل گئے تھے تو نیچے وہاں پہ سورج کے کرنے بھی کم آتی تھی گرمی کا تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا اگر آپ سمجھ لیں کہ ہیدراباد میں اٹھالیس درجہ کا گرمی پد ہے تو تھنڈی سڑک پہ گزرتے ہوئے اس وقت ابھی نہیں اس وقت آپ کو تین سے چار ڈگری کم محسوس ہوتا تھا کارڈیا وہ جو پرانے درخت تھے نیم کے وہ جو پیپل کے درخت تھے اب وہاں وہ نئے درخت قسم کے آگئے ہیں جو کاربان ڈائکسائٹ کا اور زیادہ بہتا ہوئے اور جو درخت پرانے پرانے وہ کٹ رہے ہیں پری پارٹیشن یہاں پہ جو عوام کی تفریق کے لیے ایک باغ ہے بہت اس کو رانی باغ کے نام سے پہشانا جاتا تھا کیونکہ اس وقت کی جو انگریج کی رانی تھی اس کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا تھا وہاں پہ زو تھا بس وہی واحد تفریق کیا ایک مقام ہے دریا کے کنارے پہ محسوس آباد میں ایک پارک وہ بھی پرانا آئی اب جب دیکھتے ہیں ہم ادھر ادھر تو ہمیں تو یعنی وہ صاف سترا خوبصورت تھنڈی سڑک والا شاعر جہاں پہ شام کو اتنی اچھے اچھے ہواہیں لگتی تھی اور تھنڈی ہواہیں لگتی تھی اب وہ راستے گندگی کا ڈیر بنے ہوئے نکاسی آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے اتنا خرچہ کرنے کے باوجود آپ فمجھ لیں کہ پانچ ارب اور پینسٹھ ٹھوڑ کا خرچہ یعنی کہ روزہ نہ تقریباً ڈیرڈ کروڑ روپیہ تو ڈیرڈ کروڑ روپیہ لگانے کے باوجود اگر ہے میونسکور کارپوریشن ہیدر آباد کی لوگوں کو صاف رستے صاف پانی ڈینیج کے پانی کی نکاسی اور تفریق کے لیے جو ان کے مقام ہیں ان کو اگر ڈیولپ نہیں کر سکتی تو کیا کہیں کہ یہ ان کی خامی ہے سیدھی بات ہے ایدر آباد کی صورتہ بہتر نہیں ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے سندوق مت پیپلز پارٹی کی ہے میئر کرائے ایدر آباد وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے بجیٹ کی کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے فراوانی ہے لیکن کئی نہ کئی ہمیں نیت میں جو ہے نا وہ سکم نظر آتا ہے تو انہوں نے جب کہا ہے کاشف شورو صاحب کے جو پرابل ہیں بھی ایدر آباد کے ہیں تو ان کی ہم بات بہتبار بھی کر لیتے ہیں ان کو کچھ تجاویز بھی دیتے ہیں کہ ابھی آپ جیسے پنجاب کے شہر ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے ان کو صاف سطرہ رکھا جاتا ہے وہاں پہ بہت سارے سکیم سے ترکیاتی سکیم سے وہ ابھی نئی نئی ڈیولپ مینٹ کے لیے پیسے خرچ کے جا رہا ہے ایدر آباد کے لیے گلیوں کو پکا کرنا چاہیے ایدر آباد کے پانی جو گندہ پانی ہے اس کے نکاسی آپ کا وہ بندوبست کرنا چاہیے صاف پانی کی بلکل یہاں پہ سارے جو ہے نا لوگ وہ پانی یہ جو پیسوں سے صاف پانی پینے والا وہ پیسوں سے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو نسلے کا اور ایک آفینا کا پانی پیتے ہیں لیکن جو ہم جیسے غریب آدمی اور سفید پوشن وہ بھی وہ جو ان کی آتی ہیں عام جو یہاں پہ لگی ہوئیں لوکل پانی صاف کرنے والے جو وہ پہنچا کے دیکھے جاتی ہیں تو صاف پانی ہے جو کبھی جو کبھی ٹیپ پارٹر کے ذریعے صاف پانی ایدر آباد کے لوگ پیتے تھے اب ان کو میسر نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کوئی جو جگیاں میں جو چارے کچھی آبادی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مجبوری ہے وہی پانی پیتے ہوں گے پانی کی بلکل عشد ضرورت ہے حضر آباد کا جو بہت پڑا مسئلہ ہے وہ ہے کچھی آبادی کا کچھی آبادی روز جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ شیطان کی آن کی طرح بڑھ رہی ہے کم نہیں ہو رہی کیونکہ اب جو سندگی ویرارڈی کے لوگ ہیں وہاں پہ امن امان کا مسئلہ ہے وہاں پہ ان کو روزکار نہیں ملتا تو غریب لوگ یہاں پہ تمام بہت سارے تعداد میں آ رہے ہیں اب وہ ان کے پاس رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں تو پھر وہ جگیاں بنا کے وہ انکروچ میٹ کرتے ہیں دریا کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی وہ ان کی بنی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے مکام بنے ہوئے ہیں تو کچھی آبادی کا بہت بڑا بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پہ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آپ کو پتا ہے دریا کے اندر یعنی کوئی ایس ایم بند ہے بچا بند جس کو ہم کہتے ہیں جو پانی کو روکتا ہے جب دریا میں باہر آتی ہے اس کے اندر بنی ہوئی ہیں کوئی روکنے والا اس کو نہیں ہے ایسٹی ان کو روک سکتی ہے جو اس کے ہیدر آباد مینسپل کارپوریشن کے اندر میں آتی ہے ان کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں جاتا تو یہ بہت سارے پرابلمز ہیں جن کے اوپر میرہ ہیدر آباد کو دیکھنا چاہیے بیسے ان کے پاس بہت ہیں ہیدر آباد کو تفریح مکام بنانے کے لیے جو دریائے سندھ گزرتا ہے تو اس کے جو پہلے سے جو موجود ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور جو نہیں تو ان کو دوبارہ ڈیولپ کریں لوگ بیچاریں پریشان ہو جاتے ہیں وہ ایک واہر درانی با آگے آپ جا کے دیکھ لیں وہاں کی کیا پوزیشن ہے زو جہاں پہ آپ کو مشکل سے کوئی جانور نظر آئے گا سارے مرکم کے پیسے وہاں پہ وہ لے کے رہے ہیں جو زو کو چلانے والے مینجر ہیں اب تو وہاں پہ بجائے جانور ہونے کے ہمیں گندگی اور بدو نظر آتی ہے ان مسائل کو کون دیکھے گا تو ہم تجویز ہم نے دی کہ ایک پورٹل بنا دیں وہاں پہ آپ کو جو بھی ترکیادی کام کرتے وہ آپ رکھ لیں اس پہ خرچہ کتنا آیا اور وہ ایکسس سب کو دے دیں میں بھی دیکھ سکوں آپ بھی دیکھ سکیں اور روڈ رفتے دیکھ لیں کچھ ایسا لگ رہا ہے یقین کریں کہ یہ سندھ کا دوسرا بڑا جو شہر ہے وہ اسے لگ رہا ہے جیسے کسی یعنی کہ بمبارٹمنٹ ہو گئی ہو اور کسی فلسطین کے شہر کا یہ ہمیں نظر آ غزہ کی پٹی میں جیسے لوگ رہتے ہیں یقین کریں آپ کہیں گے یہ زیادہ بات کر رہا ہے یقین کریں کہ اس طرح کوئی راستہ سلامت نہیں ہے اور جو بھی قسم آباد میں وہاں دیکھ لیں ہر گلی میں آپ کو گندہ پانی نظر آئے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے وہ پیسے بھی ہیں اور خرچہ کرتے ہیں کہاں جاتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہم عوام ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہم جب بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان سے پھوچھتے نہیں ہیں اور یہ کم از کم کم از کم اپنے اپنے جو پرابلمز ہیں وہ مل جل کے پچاس یا ساٹھ لوگ یہاں ہم میڈیا والے ہم میڈیا والے اگر اپنے شہر کے اوپر جو بھی جائز مسائل ہیں اگر ہم میئر کے پاس نہیں جائیں گے تو وہ تو پھر اپنے ایسی آفس میں آرام سے بیٹھے ہوں گے اور بجیٹ کا وہ جو استعمال کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں گے تو ہمارے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں میڈیا والے جو لوگ یہاں پہ سیویل سوسائیٹی ہے وہ جو عوام جو ساری پرابلم کو وہ فیس کرتی ہے وہ بھی ایسا تو کرے نا وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی وہ کہتے ہیں انڈین مووی کہا ہے نا کبھی ہنس بھی لیا پروسردار تو کبھی تکلیف بھی کیا کرو عوام والے تو یہ ہے صورتحال امید کرتے ہیں کہ جو شورو صاحب نے کہا ہے جو میئر ہیں ہیدر آباد کے تو جو یہ بجٹ ہوگا وہ ہیدر آباد کے شہر کی خونصورتی کے لیے صفائی کے لیے اور اس کے جو وزیٹنگ جو پلیسز ہیں یعنی کہ تفریح مقام ان کو بہتر بنانے کے لیے یہ استعمال ہوں گا اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ کبھی دیکھویں لیا کہ حرور سرکار ہمارے پروسردار ہمارے پروسردار کے بعد تینکیو ویری مچ فیڈویک کا انتظار رہے گا اللہ حافظ